سمارٹ سٹی مراد آباد میں بجلی پانی جیسی سمسیاں سے شہر باسیوں کو جوزنا پڑ رہا ہے اس بھی شرگرمی میں بجلی پانی جیسی عام سمسیاں کو لے کر اب شہر باسیوں میں گصہ پنپتہ جا رہا ہے ایک اور جہاں لائن پار علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے جلاپورتی کی سمسیاں سے چھتر باسی جوز رہے ہیں تو وہیں اب لاجپت نگر علاقے میں جلاپورتی کی سمسیاں سے پریشان چھتر باسیوں نے چھتری پارشت کے نیترت میں نگر نگم اور جلکل بیبھاگ کا پتلا دہن کرتے ہوئے اپنا روش پرکٹ کیا ہے لاجپت نگر وارڈ 21 میں جلاپورتی ٹھپ کے پیرود میں نگر نگم اور جلکل بیبھاگ کا پتلا دہن کیا گیا وارڈ 21 میں پچھلے کچھ دنوں سے جلکل بیبھاگ دوارہ پانی کی پورتی نہیں کی جا رہی ہے ساوت کے پرثم سومبار میں بھی لاجپت نگر باسیوں کو پانی کی قلت سے جوجنا پڑا تھا اور آج بھی بجلی نہ آنے کے کارن پانی کی پورتی نہیں کی گئی جلاپورتی کی سمسیہ کو لے کر جب چھتری پارشت بیبھاگ شروا نے کرمچاریوں سے بات کی تو جواب ملا کہ جب تک بجلی نہیں آ جاتی بھے پانی نہیں دے سکتے وہیں اس سمبند میں چھتری پارشت کا کہنا ہے کہ جبکہ نگر نگم دوارہ ٹنکی میں جنرلیٹر کی صوبیدہ بھی ہے جو کبھی چلایا نہیں جاتا آج نگر نگم کا اور جلکل کا سمیت پتلا دہن کیا گیا ہے پانی کی سمسیہ کو لے گا کیونکہ اس سمیں مہا نگر کی بجلی بہت پریسان کر رہی ہے اور بجلی پریسان تو کری رہی ہے ساتھ میں یہ نگر نگم اور جلکل کے لوگ بھی پریسان کر رہی ہے یہ پانی پورے دن نہیں دیتے اگر ٹنکی لائٹ اگر ساڑھے نو بجے آئی ہے تو پانی بھی پونے دس بجے دس بجے انہوں نے سپنائی شروع کری ہے اور صبح سے پانی نہیں آ رہی ہے بچے اسکول کیسے جانگے لوگ کام کیسے کرنگے اور یہ جب ان کے ادھکاریوں سے کرمچاریوں سے بات کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب لائٹ آئے گی جب ہم پانی کی سپلائی دیں گے اور جبکی نگر نگم میں لاشپت نگر میں بھی یہ بہت بڑا جنرےٹر کھڑا ہوا ہے جو کبھی نہیں چلتا دیجل کے پیسے یہ لوگ کہا جاتے ہیں میں آپ کے مادہم سے آپ کے چینل کے مادہم سے یہ جانگاری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیجل اور اس میں جو تیل پڑھتا وہ کہاں جاتا جبکی جنرےٹر بلپل نہیں چلا جاتا اور یہ لوگ کہیں گے ہمارے کرمچاری نے ایسا نہیں کہی ہے تو میرے موبائل میں ان کے کرمچاری کی ریکوائٹنگ ہے جن نے یہ کہا ہے کہ اگر لائٹ نہیں آئے گی تو پانی نہیں ملے گا میری نگر آگی چیز سے سیرے سکھاتے ہیں جلکل کے جی ایم سے سیرے سکھاتے ہیں کہ اگر ان سمسیوں کا سمجھ دھان نہیں ہوا ساون کے پہلے سمبار میں بھی پانی آٹھ بجے کھولا گیا تھا اور آج بھی پانی ساڑھے نو بجے کے بعد کھولا گیا ہے جو کسی قیمت پر برداست نہیں کیا جا گا کیونکہ یہ سمارٹ سٹیٹی بنانا چاہتے ہیں اور جبکہ لوگوں کو پانی نہیں پلاتے ہیں جل ہی جیبن کا تو نارا لگاتے ہیں لیکن پانی پر کوئی سمجھ ان کا وہ پھرواب نہیں ہے اگر بیبھاک کے ادھیکاریوں سے کوئی ٹنکی میں لگے جنرلیٹر کے ڈیجل کا حساب مانگے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جنتہ کے پیسے کا دروی پیوک کی پول بھی کھل جائے گی موسیقی